میرا نام مدسر اقبال ہے میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے میں آرمی میں چار سال رہا ہوں میں نے ریزائن دے دیا تھا میں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے اور میں نے آلموس پی ایش بی کے قریب ہوں میں اور میں لوگوں کو فریلی گائیڈ کرتا ہوں اچھا تو میرا کام ہے کہ میں جو نا خوشش کرتا ہوں کہ میں بندوں کو فری آف کاؤس جو ہے وہ میں گائیڈ کروں کہ بھائی کس طریقے سے آپ آرمی میں ایکسل کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں آرمی نیوی یا کوئی بھی ایکزیم میں جو میرا لاسٹ لیکچر تھا وہ تھا انیشل ٹیسٹ کے بارے میں انیشل ٹیسٹ کا جو پہلا پورشن تھا جرنل لالج جس کے اوپر میں ایک فلیش ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو جلدی مل جائے گی تو اس سے آپ کو جرنل لالج جو ہے وہ یاد کرنا میں بہت آسانی ہو جائے گی اسی آئی ایس ایس بی کا جو ہے اس کا جو سیکنڈ پورشن ہے جو مطلب آئی ایس ایس بی سوری جو آرمی نیوی ایر فورس یا فورس کے اندر جب ایس آف سر آپ جوائن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دو ٹائپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے انیشل ٹیسٹ ٹھیک ہے انیشل ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں وہ آپ کی ایکیڈمک دیکھتے ہیں آپ کی انٹیلیجنس دیکھتے ہیں اور آپ کا جو ہے ایس ایس بی میں وہ آپ کی پرسنیلٹی دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی پرسنیلٹی کیسی ہے یہ ڈرنے والا تو نہیں یہ گیو اپ کرنے والا تو نہیں ہے یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے یہ جھوٹ تو نہیں بولتا یہ بندوں کو گھوماتا تو نہیں ہے اس میں آپ کی پرسنیلٹی دیکھتے ہیں تو ابھی فیلحال ہم صرف بات کریں گے انیشل ٹیسٹ کے بارے میں ٹھیک ہو گیا انیشل ٹیسٹ کے اندر جو ہے کچھ چھ ساتھ پورشنز ہوتے ہیں جن کا ٹیسٹ آتا ہے سب سے پہلا تو وربل نون وربل انٹیلیجنس تیسک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے جنرل نولیج آتا ہے پھر کرنٹ افیر آتا ہے پھر آتا ہے ایوری ڈی سائنس پھر میت پھر انگلیش پھر سلامیات اور پھر آپ کا ایکیڈمک جیسے کسی نے ایک نومکس پڑی ہے تو اس کا ایک نومکس کے حساب سے سوال آ جائیں گے کسی نے سائنس پڑی ہے تو اس کے سائنس کے حساب سے سوال آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے توٹلی انیشل ٹیسٹ انیشل ٹیسٹ کے بعد آپ کا ایک میڈیکل ہوتا ہے اور ایک فائنل انٹریو ہوتا ہے انیشل ٹیسٹ کا فائنل انٹریو کے اندر آپ کو جو ہے یہ لوگ پھر آئی ایس ایس بی کے لیے بھیج دیتے ہیں پھر آئی ایس بی میں آپ چار دن رہتے ہیں اور وہاں پر بھی یہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اچھا یہ جو آج کا ہے یہ انیشل ٹیسٹ کا سیکنڈ پورشن ہے میں نے پہلے جو ہے جنرل نولیج بتا دیا جنرل نولیج کا وہ پرانا لیکچر ہے وہ آپ سن لیجے گا اور اس کی جو ہے اس کی فلیش ویڈیو بن جائے گی بہت جلدی وہ بھی آپ کو مل جائے گی تو اس میں آپ کو جنرل نولیج یاد کرنا آسان ہو جائے گا اس کا سیکنڈ پورشن ہے ایوری ڈے سائنس انیشل ٹیسٹ کا سیکنڈ پورشن ہے ایوری ڈے سائنس یہ آپ کو تین جگہوں پر کام آئے گا آج کا لیکچر آپ کو تین جگہوں پر کام آئے گا اس کی بک میں نے آلڑی گروپ کے اندر بھیج دی اس کے اندر سو کوششن ہیں وہ سارے آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ کے یاد کر لینے جو سمجھ نہ آئے وہ مجھے تصویر بھیج دیجئے گا کہ یہ پورشن مجھے سمجھ نہیں آرہا میں آپ کو ارگو میں سمجھا دوں گا انگلیش میں بھی کوئی ورڈ سمجھ نہ آرہا تو مجھے تصویر بھیج دیجئے گا اس کی کہ بھائی یہ میں پڑھ رہا تھا سکرینشوٹ لیتے ہیں نا موبائل پر پڑھتے ہوئے تو میں نے یہ چوتھے نمبر پر پہنچا ہوں لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا مجھے بتا دیں تو میں آپ کو وائس نوٹ پر سمجھا دوں گا یہ تین جگہ پر کام آتا ہے سب سے پہلے تو جب آپ کا انیشل جو ٹیسٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر اس کے اوپر یہ آپ کو ہیلپ دیتا ہے دوسرے نمبر پر آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے انیشل ٹیسٹ کا بعد ایک انٹرویو ہوتا ہے اس میں ایک برگیڈیر ہوتا ہے دو کرنل ہوتے ہیں ایک سائیکالوجی کا میجر ہوتا ہے اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی تیاری اچھی ہو تو سامنے بے شک پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بیٹھا تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تو اس میں یہ ٹیسٹ جو آج کا لیکچئر اس میں آپ کو فائدہ دے گا جو یہ بک آپ کو سو میں نے بتائی ہوئی ہے جو ابھی بھیجی تھی وہ اپنے یاد کر لی تو اور تیسرے نمبر پہ جو ہے ISSB کے اندر دو انٹرویو ہوتے ہیں پہلا انٹرویو جیٹی ہو تب لیتا ہے جب آپ کو انڈیویجول لیڈرشپ کا تاس دیا جاتا ہے تب وہ آپ کے ساتھ چلتے ہوئے جو ہے آپ سے انٹرویو لیتا ہے اس کے اندر جیسے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ پتے لال پتے ہرے کیوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے اندر جو میں نے بتایا تھا کہ جو ایک اس کے اندر کیمیکل پروسس ہوتا ہے تو اس کے تحت جو ہے پتے جو ہیں وہ ریڈ ہوتے ہیں اچھا اس کے تحت پتے سوری گرین ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے مجھ سے جی ڈی پی کا پوچھا گیا تھا کیونکہ میں آرٹس کا سٹوڈنٹ ہوں تو دو انٹرویو ہوتے ہیں ایک جی ٹیو لیتا ہے اور دوسرا بھی جی ٹیو ہی لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ روم کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک آپ کا ہوگا ٹاسک کرتے ہوئے اور ایک آپ کا ہوگا روم میں تو یہ تین جگہوں پہ آپ کو یہ والا آج کا لیکچر ہیلپ دے گا پہلا میں نے بتایا انیشل ٹیسٹ میں جو پیپر اس کا کمپیٹر پر ٹیسٹ ہو رہتا ہے دوسرا انیشل انٹرویو میں اور تیسرا جو آپ کے دو انٹرویو آئی اسیس بی میں ہوں گے ان کے اندر کیونکہ وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں مثال میں نے کہا تھا کہ مجھے جہاز چلانے کا شوق ہے تو انہوں نے پوچھا تھا جہاز کیسے اٹھتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے پیچھے ایک سائنس ہے نا کہ وہ انٹی گریوٹی کیسے چلا جاتا ہے تو یہ ایوری ڈے سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے اب آپ کو ایوری ڈے سائنس کا سمجھ آ گیا کہ ایوری ڈے سائنس کہاں کہاں پر آپ کو فائدہ دے گی اب ایوری ڈے سائنس ہوتی کیا ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں اچھا اب آ رہا ہوں میں سیکنڈ سلائیڈ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے نمبر بن یہ میں نے وہی بک سے کاپی کی ہے اچھا جساں پیرز ریڈ اینڈ سنسیٹ اینڈ سنرائز وائ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب سورج آپ کا جب نکل رہا ہوتا ہے تب بھی وہ ریڈ سا ہوتا ہے اور جب وہ دوب رہا ہوتا ہے تب بھی وہ ریڈ سا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اچھا اب سوال اس نے پوچھا ہے کہ جب سورج اوبرتا ہے تو وہ لال نظر آتا ہے اور جب دوب رہا ہوتا ہے تب بھی لال نظر آتا ہے تو اس کی پیچھے وجہ کیا ہے کیوں یہ لال کی نظر آتا ہے جبکہ سورج تو وہ آگ ہے اس کی جل رہی ہے اس کا ڈیفرنٹ کلر ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جواب ہے The sun appears red at the time of sunset and sunrise due to the scattering scattering کا مطلب ہوتا ہے پھیلے ہوئے scattering of light by small particle of dust اور smoke near the surface of the earth جو زمین کہ آپ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین سے تھوڑا سا ہونچا دو تین فٹ تک جو زمین کی جو مٹی وٹی ہے وہ بہت زیادہ یعنی مٹی جو اڑتی ہے وہ زمین سے دو تین فٹ تک اڑتی رہتی ہے کوئی بھی وہاں سے گزرا تو تھوڑی سی مٹی اڑ دی تو وہ سورج جب آپ کو surface سے بلکل برابر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ مٹی کے اندر سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں سورج ٹھیک ہے تو وہ مٹی کے اندر سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا سورج تو وہ اس وجہ سے ہمیں جو نا وہ لال لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس کی جو جو light جو ہے وہ smoke اور مٹی کے ذرات میں سے گزرتی ہے ٹھیک ہے اپنا ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی سیکنڈ پوائنٹ پہلے پوائنٹ کو چھوڑ دیں وہ میں آپ کو الگ سے سمجھا دوں گا وہ تھوڑا مشکل ہے تو تاکہ میرا یہ کہ آپ کو پہلے سمجھ آئے آجے سائنس ہے کیا تو کرنیلی مجھے بتا دیں ہاتھ اٹھا کر کہ ہاں آپ کو سمجھ آگے ٹھیک ہو گیا سمپل سا ہے ایبریڈے سائنس ہے کہ سورج جب ہمارا سامنے سر پہ ہوتا ہے تو اس کا کلر اور ہوتا ہے جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے یا وہ ابر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اس کا کلر اور ہوتا ہے وہ اس لیے کہ زمین سے ایک دو فٹ اونچا اس کا جو دھوان یا مٹی کے جو ہیں پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے ہمیں سورج نظر آتا ہے اس وجہ سے سورج کا کلر دی اوزون لیئر ایم ڈی ایٹموسفیر اس نیسرلی فار آر سروائیول بائی اچھا اب ہم سب کو پتا ہے کہ ایک جو ہے اوزون کی جو لیئر ہے اس نے دنیا کو اپنے پاس پورا وہ کیا ہوا ہے اپنے کور میں لیا ہوا ہے وہ کسی جگہ پر پھٹی ہوئی بھی ہے اس وجہ سے آسٹریلیا وغیرہ میں جو ہے وہ لوگوں کو سکن کی کمپلین بہت ہوتی ہیں کیونکہ وہاں سے وہ اوزون کی لیئر جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے ایک منہ تائم ایڈمیٹنگی تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ذرا سکن برن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک ایک اوزون ہے یعنی ایک ہوای ہے اس نے ہماری پوری زمین کو اپنے اندر جو ہے ایک پیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ جو جتنی بھی سورج کی ہیں جو خلاس سے آنے والے کوئی غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے ہمیں بچاتی ہے تو یہ یہ سوال پوچھ رہا ہے اوزون لیئر ان دی ایٹمسویر ایز نیسیسری فار آر سروائیول تو کہہ رہے کہ یہ اوزون لیئر اللہ نے کیوں بنائی کیا بجا کیا ہے اس کا انہوں نے جواب دیا اوزون لیئر ایز ان دی ایٹمسویر ایز ویری نیسیسری فار پلینٹ ان اینیمل سروائیول بیکرز ایٹ ایز ایبزورب وہ ایبزورب کرتی ہے ایلٹرہ ویلیئر ریز بچار ویری ڈینجرس فار اینیمل ہیلپ ایلٹرہ ویلیئر ریز کانسر آف سکن سپورٹنگ آف پلینٹ سیکٹرا ٹھیک ہے ایٹ ایز ویری نیسیسری انسیسیل فار اینیمل ایز ویل ایز فار پلانٹ سروائیول ٹھیک ہے تو جی اوزون لیئر جو ہے وہ جو ایلٹرہ وائیٹ جو سورج کی ریز آ رہی ہوتی ہیں ان کو وہ تھوڑا پیوری فائے کر کے ہماری زمین پر ڈالتی ہے اس لیے اوزون لیئر ضروری ہے پھر آ جاتا ہوں میں چوتھے کوششن پر وائی سکائے پروم مون اپیرز بلیک ٹھیک ہے جب آپ یہ پلیز جو بھی بندہ میوٹ نہیں ہے میوٹ کر دے تاکہ باقیوں کو دسٹورشن نہ ہو تینک یو ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی نیل نام سٹرونگ کی کہ جب وہ چاند کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو اس کے پیچھے جو سکائی ہے وہ بلیک نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس نے یہ سوال پوچھا کہ جی زمین سے دیکھو اسمان تو نیلا دیکھتا ہے چاند سے دیکھو تو بلیک دیکھتا ہے یہ کیا کہانی ہے ٹھیک ہے اب یہ فینومنہ ہے کوئی آپ سے پوچھ سکتا اگر ایسا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں جواب دیا ہے جیسے ہمارے یہاں ہزون کی لیئر ہے ہمارے یہاں پر ایک ہزون کی لیئر ہے پھر ہمارے پاس یہاں پر مٹی بغیرہ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے آوٹر اوبجیکٹ جو زمین سے باہر اوبجیکٹ ہیں ان کا کلر ڈیفرنٹ نظر آتا ہے چاند کی اردگد کوئی وہ ہوا نہیں ہے کوئی فضاء نہیں ہے کوئی اٹموسفیر نہیں ہے اس وجہ سے وہاں سے جو سورج ہے وہ بھی اپنی اصل شکل میں نظر آئے گا اور جو آسمان ہے وہ بھی اپنی اصلی شکل میں نظر آئے گا لیکن اصلی شکل بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں پتا رستے میں اور کتنی ساری چیزیں آسمان تک دیکھتے ہوئے ہم جن سے کروز کر کے دیکھتے ہیں تو ابھی کسی کو نہیں پتا کہ آسمان کا کلر کیسا ہے لیکن وہ ہمیں بلیک نظر آتا ہے وہاں پر یہ یہاں تک کلیر ہے سب کو اچھا جی اب آجاتے ہیں ہم پانچے پر روڈز آر بینٹ ان ورڈ آن کرو بائی اچھا جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے روڈ کا موڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اندر والی سائیڈ پر جھکا ہوتا ہے یہ کسی نے نوٹ کیا کبھی روڈ پہ جاتے ہوئے یہاں آج اگر آپ کے پاس روڈ ووڈ پہ آپ جائیں اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ کیوں وہ اندر کی طرف جھکا ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ ریزن ہے میں آپ کو اس میں بتا ریتا ہوں تو کہہ رہے ہیں آنسر دی روڈ آر بینٹ ان ورڈ آن دی کرو آن دی کروڈ 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 پانی کو ایک بالٹی میں ڈال کر تھوڑا سا گھومائیں ٹھیک ہے تو وہ پانی کیا ہوگا کہ وہ پانی بالٹی سے باہر نہیں گرے گا وہ گھوم رہا ہوگا اس کے اندر جو انٹی فیوگل فورس ہوتی ہے وہ اس کو وہاں پر دبا کے رکھتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو وہاں سے باہر نہیں جانے جاتی اسی طریقے سے جب آپ گاڑی کو موڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیونکہ موڑنے سے ایک باہر بھی اس کو ایک کوت اس کو موڑ رہی ہوتی ہے اس کو باہر والی سائیڈ پہ دھکا دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو باہر والی سائیڈ سے جو ہے نا دھکا دے کر کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے جب بھی آپ گاڑی موڑتے ہو تو آپ ہلکی کر لیتے ہو تو جب آپ ہلکی گاڑی کر لیتے ہو اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ تیزی سے موڑو گے تو وہ ایک دم گاڑی یوں آگے سیدھا نکل جائے کیونکہ وہ سیدھی جا رہی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو موڑتے ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو ہلکا کر لیتے ہو روڈ بھی تھوڑا سا بینٹ ہوتا ہے تو آپ کی گاڑی آرام سے موڑ جاتی ہے اگر روڈ بلکل سیدھا ہو اور سپیڈ کے اندر جو نا آپ اس کو موڑنے کی کوشش کریں تو گاڑی بجائے موڑنے کے سیدھی جائے گی کیونکہ وہ آلیڈی ایک مومنٹم میں سیدھی آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ میں نے پوری بک ہے آپ لوگوں کو میں نے بھیجی بھی ہے کوئی سو کے قریب جو ہیں اس کے اندر یہ فینومناز ہیں اچھا اب یہ سیون نمبر پوائنٹ آپ دیکھیں میٹ ٹیکس لانگر ٹو کک جو گوشت ہے وہ جب ہم پہاڑوں پہ ہوتے ہیں تو وہ دیر سے گلتا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو اس نے وجہ لکھی ہے میٹ ٹیکس لانگر ٹائم ٹو کک آن ماؤنٹین بکرز دی ایٹموسفیر پریشر ایٹموسفیرک پریشر ڈیکریز ایٹیٹیوٹ ڈی بوائلنگ پوائنٹ آف دی لیکویڈ دیریکلی پرپورشنل ٹو دی ایٹموسفیر پریشر اچھا جو پانی کا بوائلنگ پوائنٹ ہے نا ٹھیک ہے جس پوائنٹ پہ پانی بوائل ہوتا ہے وہ جیسے جیسے آپ زمین سے اوپر جاتے جائیں گے وہ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ آپ کا ہائی ہوتا جائیں گا آپ نے یہ سنو ہوگا کہ اوپر جو ہے بہت زیادہ تھند ہو جاتی ہے جتنا آپ اوپر جاتے ہو بہت زیادہ تھند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے کوڈینیٹ کرتا ہے یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ایک کو ریلیشن ہے کہ جیسے جیسے آپ زمین سے اوپر جاتے جائیں گے سطح سمندر سے پانی کو بوائل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا جائے گا یعنی پانی تھوڑا دیر سے بوائل ہوگا یہ اسی طرح کہ جب آپ پہاڑ پہ جاتے ہیں کوئی بھی چیز پہاڑوں پہ جا کر بناتے ہیں تو وہ تھوڑا دیر سے گل پی جائے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے سو ہیں آپ ان کو ساروں کو پڑھیں جو آپ کو سمجھ آ جائے بک میں نے پوری دیوئی ہے اس کو آپ کر دیں ٹک کہ یہ مجھے سمجھ آ گیا ٹھیک ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے اس کی آپ مجھے پکچر کھینچیں پکچر کھینچنے کے بعد مجھے وہ ووٹس اپ کر دیں میں آپ کو وائس نوٹ پہ وہ سمجھ آ دیں